تو ایک دن کا روزہ ہے بنیادی طور پر دس محرم کا لیکن اس کے ساتھ میں ایک دن اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا اور یہ دونوں روزے فرض نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں یہ مستحب ہیں یا اس کو زیادہ سے زیادہ سنت کہا جا سکتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عشورہ و امر بصیامہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشورہ کا روزہ رکھا خود بھی اور صحابہ کو بھی رکھنے کے لئے کہا کہ ایک ایسا دن ہے عشورہ کا دن کہ جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں اس کو بہت بڑا دن مانتے ہیں کہ جب اگلا سال ہوگا تو انشاءاللہ ہم نوے کا روزہ رکھیں گے نو محرم کا روزہ رکھیں گے قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّىٰ تُوفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر اگلا سال آیا بھی نہیں تھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث سے کئی باتیں ہم لے سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں ایک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں دیکھا تھا کہ ابتدائی مرحلے میں آپ اہل کتاب کی موافقت کرتے تھے ایسے امور میں جہاں وحی نازل نہیں ہوتی تھی لیکن بعد میں آپ کا طریقہ یہ ہو گیا کہ آپ ان معاملات میں جو اہل کتاب کے معاملات ہیں آپ مخالفت ان کی اختیار کرتے تھے آپ یعنی ایسا طریقہ اختیار کرتے تھے جو اہل کتاب سے ہٹ کے ہو ایک اسلامی تشخص قائم ہو ہم ان کے ساتھ ملے جلے نہ رہیں ہم اپنے آپ کو الگ کریں اور ایسے کئی معاملات ہیں مستقل کسی درس میں ہم دیکھیں گے کہ اہل کتاب کی مخالفت کا کتنا ہے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کیا کہہ چیزیں ہیں جو ان کی تھیں اور کس کس چیز میں خاص طور سے ہم کو مخالفت کرنا چاہیے یہ ایک الگ موضوع ہے جس میں آج میں نہیں جاؤں گا تو بات کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہو گیا کہ جو اہل کتاب کا شعار تھا اور اس شریعت میں وہ نہیں ہیں آپ اس سے الگ راہ اختیار کرتے تھے آپ اس کی مخالفت ہی کو اسلامی شعار قرار دیتے ہوئے صحابہ کو اسی کی تعلیم دیتے تھے جیسے مثال کے طور پر کہ یہود جوتیوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں تم پڑھو اس میں اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو تفصیل سے میں اگلے کسی درس میں ذکر کروں گا انشاءاللہ تو صحابہ نے جب دیکھا کہ یہ تو اسلام کا طریقہ ہے اور اس وقت میں یہ ہو چکا تھا کئی سالوں کے بعد میں صحابہ اس بات کو سمجھ چکے تھے آخری دور میں اور یہ بالکل آخر کی چیز ہے اس لئے کہ اگلے سال آپ کی افاد ہو گئی تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو آشورہ کا روزہ ہے جب آپ نے کہا اس کے بارے میں عمل سکھایا صحابہ کو تو کہا کہ اللہ کے رسول یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو یعنی صحابہ کا ایک اعتبار سے یہ اشارہ تھا کہ کیا اس میں بھی ہم مخالفت نہ کریں جیسے ہے اس کے معاملات میں صحابہ نے پوچھا تھا تو کیا ہم اس میں مخالفت نہ کریں تو آپ نے کہا کہ اگلے سال اگر ہم رہے تو ہم نو کا روزہ رکھیں گے تو یعنی آپ نے بتایا کہ ہاں اس میں بھی یہود کی مخالفت ہے اور آپ نے اگلے سال کے بارے میں ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اگلے سال ہم رہے تو ہم انشاءاللہ اگلے سال نو کا روزہ رکھیں گے اور صحابہ بھی کہتے ہیں کہ اگلے سال آیا بھی نہیں تھا کہ آپ کی افاد ہو گئی اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ آشورہ کا روزہ منسوخ ہو گیا رمضان سے تو یہ نہیں کہ آشورہ کے روزے کی فضیلت منسوخ ہو گئی ہو بلکہ آشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی کیا مطلب پہلے فرض تھا فرض نہیں رہا لیکن پہلے جو فضیلت اس کی تھی ابھی بھی فضیلت باقی رہی اس کی لہٰذا آپ نے منسوخ ہونے کے بعد بھی کیونکہ پہلے سال کے بعد ہی منسوخ ہو گیا تھا آخری سال میں بھی آپ نے کہا آگلے سال ہم رکھیں گے نو کا روزہ رکھیں گے یہ نہیں کہا کہ دس کا نہیں رکھیں گے بعد لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ آپ نے جو کہا کہ ہم نو کو رکھیں گے تو آپ نے کیا دس کی بجائے نو کو کہا یا دس کے ساتھ نو کو کہا بہت سارے لوگوں کو شبہ ہوا اس حدیث کے راوی کون ہے اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس ہے آئی ہم دیکھتے ہیں اس مزید اس سلسلے میں انہی سے کیا تفصیل ملتی ہے حکم ابن عرج کہتے ہیں انتہائیتو الہ ابن عباس رضی اللہ عنہما میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا وہ زمزم کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی چادر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے چادر کو لپیٹ کے اس کو ٹیک لگا کے آدمی بیٹھتا ہے بیٹھے تھے فَقُلْتُ لَهُ اَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَشُورَةِ میں نے کہا مجھ کو بتائیے عاشورہ کے روزے کے بارے میں کب رکھنا چاہیے اس کی تاریخ کیا ہے کس دن رکھنا چاہیے فَقَالَ اِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاَعْدُدْ جب تم محرم کا ہلال دیکھے تو اب گنا شروع کر یا اس کو یاد رکھ اس تاریخ کو وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا اور نوے دن تو روزہ دار ہو نوے دن جب آئے روزہ رکھ قُلْتُ هَاكَدَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلْهِ سَلَمَ يَسُومُهُ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزہ رکھتے تھے یعنی کیا آپ نوے کو روزہ رکھتے تھے قَالَ نَعْم عبداللہ ابن عباس نے کیا جواب دیا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا روزہ رکھنے کا آشورہ کا نو محرم کو پچھلی حدیث کس نے روایت کی ہے ابن عباس اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اگلا سال آپ نے کہا اگلے سال ہم رہے تو نوے کو روزہ رکھیں گے اور اگلا سال آیا نہیں کہ آپ کی وفات ہوگی یعنی آپ نے نوے کو روزہ رکھا اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ روزہ کیسے رکھنا چاہیے کہا کہ نوے کو روزہ رکھو نو محرم کو روزہ رکھو کہا کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تھا کہا ہاں تو معلوم یہ ہوا اب کوئی آدمی کہے گا کہ دھکراؤ ہو رہا یہ دھکراؤ نہیں ہیں بلکہ یہ ایک طریقہ ہے بولنے کا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا پختہ ارادہ کر لیں وہ بھی آپ کا طریقہ شمار ہوتا ہے کسی مجبوری سے آپ اگر اس کو نہ کر پائیں تو اس سے وہ سنت یا استحباب کیسے نکل نہیں جاتا ہے جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا جس چیز کا آپ نے ارادہ کیا وہ بھی آپ کا طریقہ قرار پاتا ہے یہ صحابہ سمجھتے تھے جیسے ایک عورت آئی کہا میں نے پورے قرآن میں پڑھ لیا مجھ کو کہیں نہیں ملا کہ گدوانے والی اور یہ کرنے والی اور وہ کرنے والی اس پر لانت ہو کہا تو پڑھتی تو تجھ کو ملتا اور ایک روایت میں کہا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہ تُو نے پڑھا اس کو لیکن تجھ کو سمجھ میں نہیں آیا کہا ہو کیسے تو کہا قرآن میں نہیں پڑھا تُو نے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ کہ جو کچھ رسول دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اسے رک جاؤ کہا کہ ہاں تو پھر یہی منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ قرآن اور سنت کو واقع سمجھتے تھے اس لئے ہم بھی کیا کہتے ہیں کہ صحابہ کا فہم دین کے سمجھنے کیلئے ضروری ہے یہاں بھی ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اگر ہم انشاءاللہ اگلے سال رہے تو نوکہ رکھیں گے اگر آپ رہتے ہیں اگلے سال تو کیا کرتے یعنی ہمارا نبی عیسیٰ ہے کہ یہ کہہ کہ ہاں ہم کریں گے آپ پھر نہیں کریں ایسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے لِمَا تَقُلُونَ مَا لَتْتَفَعَلُونَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں تھا کہ آپ نیکی کا دعویٰ کریں نیکی کا ارادہ کریں نیکی علانیہ طور پر کہیں کہ ہم رہے تو کریں گے اور پھر وقت آ جائے تو آپ اس سے بکر جائیں ایسا تھا آپ کا طریقہ نہیں تو اتنا پختہ معاملہ تھا کہ ہاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہم کریں گے آپ ہوتے تو کرتے تو وہ بھی سننا تھے یہ صحابہ کا فہم ہے اسی لئے انہوں نے اعتماد کے ساتھ کہا پوچھنے والے نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے روزہ رکھتے تھے ہاں ایسا روزہ رکھنا نبی کا طریقہ ہے انہوں نے جواب میں اس طرح سے کہا تو اور آپ تراوی کے مسئلے میں بھی دیکھیں گے ایک تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہی معامل آپ کو دکھائے دے گا کہ آپ نے جب دیکھا کہ وفات ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اب جو آپ چاہتے تھے کرنا پورا مہینہ تراوی پڑھنا آپ پسند کرتے تھے لیکن آپ ڈرے کہ کہیں فرض نہ ہو فرضیت کا ڈر نکل گیا تو وہ پسند جو نبی کی تھی انہوں نے واپس سے جاری کر لی تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو سمجھتے تھے آپ کی پسند ناپسند کو سمجھتے تھے تو یہ جو نبوی فہم تھا یہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت سے حاصل کیا تھا تو یہاں بھی یہ معلوم ہوا کہ جب اس شخص نے پوچھا کہ کیا یہ طریقہ نبی کا ہے کہ آپ روزہ رکھتے تھے نو کا کہاں ہاں رکھتے تھے تو یہ بہت اہم چیز ہے سنت کے فہم کے اعتبار سے اس لئے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے نبی نے کیا ہے تراوی بیدات ہے مہینہ پڑھنا تم پڑھتے ہو تو بیدات ہے ہم کہتے ہیں پورا مہینہ پڑھنا بیدات نہیں ہے جماعت سے کیوں اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ جماعت سے پڑھنا پسند کیا ہے جماعت آپ کے نزدیک تراوی کی محبوب تھی یہی تو وجہ ہے کہ آپ نے اپنے آخری جو تین راتوں میں آپ نے پڑھا تیسری رات میں اپنے گھر والوں کو بھی آپ نے جماع کیا اپنی بیویوں کو بھی جماع کیا تراوی کے لئے تو اگر یہ مطلوب چیز تھی تب ہی تو آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا آنے کے لئے اور آخری رات میں کہا لیکن اس کے بعد آپ رک گئے تو رکے کیوں کیا اس لئے کہ تین سے زیادہ راتوں میں تراوی نہیں پڑھنا چاہیے جماعت سے اگر ایسا ہوتا تو آپ بتاتے بس تین تین سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے لیکن آپ نے کیا کہا تو وہ جو فرضیت کا ڈر تھا اس وجہ سے آپ مجبوراں رکے امت پر راحت کے لئے ورنہ فی نفسی ہی جماعت سے تراوی پڑھنا اچھا ہی عمل تھا تب ہی تو آپ نے کیا اس کو تو یہ بات حضرت عمر سمجھتے تھے تو آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر نے اس کو پھر سے جاری کر دیا تو بہرحال یہ اصول کی سمجھنے کی چیز ہے تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نو کا روزہ یہاں لیکن پھر ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ اگلے سال ہم رہے تو نو کا روزہ رکھیں گے اور یہاں بھی صاحبی کہہ رہے ہیں کہ محرم کی تاریخ جب محرم کا حلال دکھائی دے گننا شروع کر اور نو تاریخ آیا ہے تو روزہ رکھ یہاں دس کا کوئی ذکر نہیں آ رہا ہے اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ آشورہ کا روزہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے دسویں کی بجائے نویں کو رکھنا چاہیے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ آشورہ فی نفسی ہی دس کو ہے اگر نہیں ہوتا تو پہلی مرتبہ آپ دس کو رکھنے کیلئے کہتے ہی نہیں اگر آشورہ دس کو نہیں ہے تو خامخواہ ہمارے نبی نے دس کو رکھا اور اللہ کی طرف سے وہ فرض بھی ہو رہا ہے یعنی ایک غلطی پر کیا نبی کا اور اللہ کا اقرار ہوگا؟ اگر آشورہ دس کو نہیں ہے تو اصلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ کا حکم دیتے ہی نہیں لیکن دس کو روزہ رکھا گیا تو معلوم ہے اصلاً میں دس کو ہی آشورہ ہے تو آشورہ کی فضیلت کیوں چھوڑیں گے؟ وہ تو ہیں ہی ہیں لیکن یہود کی مخالفت تفرد کے ترک سے ہے یہود ایک رکھ رہے ہیں ہم اکیلہ ایک نہیں رکھیں گے ہم جوڑی کریں گے ہم ایک ساتھ دس کے ساتھ نو بھی رکھیں گے کوئی کہے گا حدیث میں تو ایسا نہیں ہے یہ تو آپ بول رہے ہیں تو آپ کی کیوں مانیں؟ تو پچھلی دو حدیثوں کے راوی کون ہیں؟ عبداللہ ابنے عباس وہ واقعے کے شاہد ہیں اور آخر سال تو وہ تھے وہ جان رہے ہیں کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں مراد کیا تھی؟ اسی لئے ان کا اپنا قول ان کا اپنا فتوہ اس بارے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا اتا کہتے ہیں تابعی اتا انہو سمع ابن عباس یقول ابن عباس سے انہوں نے سنا کہ وہ کہتے تھے سو متاسع والعاشرہ وخالف اليہود نا اور دس دونوں کو روزہ رکھو سو متاسعورہ انہوں کو روزہ Och cela 군 انہوں کو روزہ ao پ微ک میرے انہوں کو روزہ